میری یوٹیوب کی پیاری پیاری فیملی کو میرا پیار بھرا سلام اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ میری پیاری پیاری یوٹیوب کی جو فیملی ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ان کی جو بھی دکھ تکلیف پریشانیاں ہوں اسے اپنی رحمت سے دور فرما دے آمین سمہ آمین آپ سبھی لوگوں کا میرے چینل پہ استقبال ہے سواگت ہے ویلکم ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت خاص ہے آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فول ویڈیو ہے تو آپ لوگ ویڈیو کو بینہ اسکیپ کیے لازم تک دیکھئے گا اور آج میں ایک ریمیڈی اور شیئر کرنے والی ہوں جو کہ جن کو تھائریڈ ہے ان کے لیے ہیلپ فول ہوگا ٹھیک ہے تو ویڈیو میں بنے رہیے تو بلکل بینہ ڈپریسن نہیں لینا ہے ٹینسن نہیں لینا ہے بلکل مائن کو ریلیکس کرنا ہے اور ریمیڈی کو بلکل سکون سے کھانا ہے یہ نہیں کہ بس یہ ریمیڈی ایسی نہیں ہے گا اس سے ختم ہوگا 100% ختم ہوگا لیکن یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے جو آئیر ویڈک چیزیں ہوتی ہے نیچرل چیزیں ہوتی ہے ہے نا یہ ساری چیزیں وقت لیتی ہے ٹھیک ہے لیکن جب یہ وقت تھوڑا سا لیتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو جب ہمیں اس سے صفہ ملتا ہے نا تو ہنڈیو پرسن صفہ ملتا ہے اسے ٹھیک ہے تو اسی لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ریمیڈی کھائیے اور جیسے بھی ہوگا دیرے دیرے میں آپ لوگوں کو اور بھی گائیڈ کرتی جاؤں گی اور میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ روٹین شیئر کروں تاکہ آپ لوگوں کو ریمیڈی لینے میں بھی آسان ہو اور آپ لوگ جب میری ویڈیو دیکھیں تو آپ تھوڑا سا موٹیویٹ بھی ہو ٹھیک ہے تو بلکل رونا دھونا نہیں ہے رونے سے پیگمنٹیشن ٹھیک نہیں ہوگا فیل جائے گا ٹینسن لینے سے پیگمنٹیشن جو ہے وہ فیلتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ میں تو بہت روئی ہوں تو مجھے تو نہیں فائدہ ہوا رونے سے اور اتنا زیادہ ڈپریسن میں جانے سے مجھے تو کچھ فائدہ نہیں ہوا سہی ہے نا تو اس لیے میں آپ لوگوں کو کہتی ہوں بلکل بھی آپ لوگ ہیں نا ڈپریسن میں مجھ جائیے اور اگر ریلائکس رکھیں خود کو اور میں نے جب آپ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا پیگمنٹیشن ملازمہ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر مجھے اس سے شفا ملا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں وہ شیئر کر رہی ہوں اگر مجھے شفا نہیں ملتا میری چیز ٹھیک نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی شیئر نہیں کرتی ٹھیک ہے کیونکہ میں خود چیز پہ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ساری چیزیں جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں اور بہت سارے لوگوں کا تو پندرہ دین میں کسی کا تو ایک مہینے میں اس طرح سے بھی بہت سارے لوگوں کا ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہے کسی کسی کا زیادہ زیادہ ٹیم لگتا ہے کیونکہ ہمارے جو اسکین ٹیپس ہوتے ہیں وہ الگ الگ ہوتے ہیں اور ہمارے جو اسکین کے لیئر ہے کتنے لیئر تک ہمارا پیگمنٹیسن گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ دیکھنے والی چیزیں کی کتنا ڈیپلی جا چکا ہے اور کتنا زیادہ یہ پرانا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے بلکل مائنڈ کو ریلیکس کیجئے ریمیڈی کو کھائیے آرام سے بلکل ہستے کھیلتے کھائیے جس طرح سے ہم لنچ ڈینر بریک فاسٹی سب یہ ساری چیزیں کھاتے ہیں نا بس اس میں تھوڑی تھوڑی چی تبدیلی کرنا ہے کہ ہم نے لنچ میں سیلیڈ لے لیا دہی لے لیا دہی کے اندر تھوڑا سا دالچینی کا پوڑا ڈال دیا ٹھیک ہے یہ یہ ساری چیزیں ہیں جہاں پہ ہم آٹا جو ہم کھاتے ہیں تو آٹے کے اندر ہم نے تھوڑا پالک کر دیا تھوڑا سا کوئی بھی سبزی آپ کو پسند ہے وہ آپ کر دیجئے اور آپ وہ کھا لیجئے ٹھیک ہے نا اتنی ساری چیزیں بس تھوڑا سا ہمیں تبدیلی کرنا ہوتا ہے باقی کچھ بھی نہیں ہے صرف کھانا ہی ہے اور جو ساری چیزیں سب پروٹین ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہے کہ ایک کلو ایک بار کھانا ہے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے آرامنا ہم سکھائیے ساری طریقے میں نے آپ کو بتائیں اور بھی انشاءاللہ میں بیک ٹو بیک آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کرتی جاؤں گی تاکہ آپ لوگوں کو اور زیادہ رمیڈی لینے میں مزا ہے اور آسان ہی ہو ٹھیک ہے تو ٹینسن مت لینا آپ لوگ جو ٹینسن لیتے ہو اور میں جب کومنٹ آپ لوگوں کا پڑھتی ہوں نا تو مجھے آپ لوگوں سے زیادہ ٹینسن ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ میں آپ کو کس طرح سے وہاں سے جلدی سے نہ میں آپ لوگوں کو باہر نکال نکال دوں ٹھیک ہے تو آپ بلکل یقین رکھیں بلکل دماغ کو ٹھنڈا رکھیں جو لوگ آپ کو پریسان کرتے ہیں ان کو بلکل اگنور کریں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے جیسے اپنی سٹارٹنگ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں کوئی بھی کچھ نہیں دیکھنا چاہتا ہے ہم اچھے رہیں گے تو بھی پروبلم ہے ہم بھوکے رہیں گے تو بھی پروبلم ہے ہم کھائیں گے تو بھی پروبلم ہے ٹھیک ہے ایجیٹیبل کھانا ہے سبزی دھیر سارا سبزی کھانا ہے سیلیٹ کھانا ہے ڈھیر سارا ٹھیک ہے پانی گنگنا پورا دن پیتے رہیے گنگنا پانی پینے سے کتنا آپ کے باڈی میں چینجنگ آئے گی آپ کا حازمہ اچھا ہو جائے گا آپ کو ایسیڈیٹی نہیں ہوگی ٹھیک ہے بہت سارے فائدہ ہیں اور یہ جتنی تبدیلی آپ کو بتائیے نا آپ کے باڈی میں اتنی زیادہ تبدیلی لائے گی نا آپ کے بال اچھے ہو جائیں گے اگر آپ کی بال جھڑتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اچھے ہو جائیں گے آپ کی سکین اچھی ہو جائے گی آپ ہیلدی ہو جائیں گے اندر سے سٹرونگ ہو جائیں گے آپ تو ہر چیز دھیرے 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 ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور بلکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ایسی 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 ریمیڈی ہے نا اور میں نے میرے اچھا کہتے ہیں نا جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے شاید مجھے اسی لیے پیگمنٹیسن دیا تھا کہ میں ہار نہ مانوں ٹھیک ہے اور جتنے لوگ مجھے نا اس طرح سے کومنٹ کرتے ہیں کہ میں مر جاؤں گی اور مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے میں سرمندہ ہوں تو میری بہن میری پیاری بہن اگر میں مر جاتی میں بھی مر جاتی تو پھر میں آج آپ کے سامنے نہ بیٹھی ہوتی اور میں نے اتنی ساری کھوچ کی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتی اور میرے پیگمنٹیسن جرنی کے دوران میں نے بہت ساری چیزیں ناولیج حاصل کی ہے پیگمنٹیسن کے بارے میں جو کی وہ ساری جو کھجانہ ہے نا وہ سارا آپ کے لیے ہے اور میں سب کچھ آپ کو بتاؤں گی اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے اگر فالو کریں گے نا تو آپ دیکھتے ہی دیکھتے نا اپنے ایج سے کم دیکھنے لگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک ہے میں آپ کو ایسے ایسی آئرویدک چیزیں بتاؤں گی ایسے ایسی بتاؤں گی نا کہ آپ نے سائد کی کبھی سونا بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بلکل بھی نا آپ ٹینسن مت لو ریمیڈی کو اچھے سو فالو کرو تو نہ سمجھ میں آئے کچھ تو کوئی بات نہیں کومنٹ کیجئے آپ لوگ سب سارے جتنے لوگ مجھے کومنٹ کرتے ہیں آپ لوگ اپنے موبائل میں چیک کیجئے میں کسی ایک کا بھی کومنٹ نہیں چھوڑتی ہوں میں آپ کا کومنٹ اپنا کومنٹ سمجھ کے میں آپ کو آنسر کرتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کتنی زیادہ بچائنی ہوتی ہوگی آپ کتنا جلدی آنسر چاہتے ہوں گے تو میں اسی طریقے سے آپ کو آنسر کرتی ہوں میں ایک بھی کومنٹ نہیں چھوڑتی ہوں میں رات کے دو بجے بھی آپ لوگوں کو آنسر کرتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ کو اتنا زیادہ سپورٹ آج کے زمانے میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی کرنے والا ہے کوئی بھی نہیں کرتا ہے آپ کومنٹ کسی کو کرتے ہو تو آپ کو لائک کر کے نہ چھوڑ دیتے ہیں لیکن میں آپ کو تسلیح دیتی ہوں آپ کو میں اتنی لمبی لمبی میں کومنٹ آپ لوگوں کو لکھتی ہوں ہے نا وہ اس لیے لکھتی ہوں تاکہ آپ ٹینسن نہ لیں آپ بلکل ریلیکس رہیں ٹھیک ہے اور آپ پھر بھی اگر آپ کو کوئی پروبلم ہے کچھ کنفیوزن ہے آپ بلکل بھی فکر مت کیجئے آپ دس بار کومنٹ کیجئے ٹھیک ہے جس طرح سے ہم لوگ گھر میں بات کر سکتے ہیں کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ ساتھ تو نہیں رہتے ہمارے پاس کوئی کونٹیکٹ بھی نہیں ہے ہم کہ ہم اس طرح سے بات کر سکے فٹا فٹ ٹھیک ہے تو آپ کو جتنی بار میں آپ کی ساری چیزوں کو سمجھتی ہوں فیل کرتی ہوں آپ کی پریسانیوں کو آپ کی بیچینی کو سب کچھ سمجھتی ہوں اور آپ کو اس لیے میں آنسر کرتی ہوں تاکہ آپ خوش ہوں ٹھیک ہے تو آپ خوش رہیے اور جتنی بار آپ کو کمنٹ کرنا ہو آپ کریے اور میں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے میں معافی بانگ دیوں آپ لوگوں سے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کل مجھے بہت فیبر ہو گیا تھا میں پانی یہاں بارش ہو رہی ہے نا ہمارے شہر میں تو بارش میں میں بھیگ گئی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے تھوڑا فیبر ہو گیا تھا تو آج میں تھوڑا سر سیڈ سیڈ بھی لگ رہی ہوں تو تبیت تھوڑی سی ناساز ہے اس کی وجہ سے ٹھیک ہے بلکل فکر مت کیجئے اگر مجھے رات کے تین بجے بھی آپ کو آنسر کرنا پڑا تو میں انشاءاللہ ضرور کروں گی میں بلکل بھی آپ کو نہیں چھوڑنے والی ہوں تنہا ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ ہوں ہمیسا اور بھی کچھ آپ لوگوں کو میسے شیئر کرنا ہے تو میں اپنا انشٹا آئی ڈی جو ہے میرے ڈسکریپسن میں میں ٹیک کر رہی ہوں ٹھیک ہے آپ جائیے میرے انشٹا پہ اور آپ کو انشٹا پہ بھی بہت اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لئے ملے گی ٹھیک ہے جو کی میں رمضان میں بہت بناتی ہوں جب رمضان آتا ہے تو میں بہت اسلامی ویڈیو بناتی ہوں ٹھیک ہے تو آپ جائیے اور جا کے دیکھئے ٹھیک ہے نا دیکھئے بھی اگر آپ کو کچھ شیئر کرنا ہے تو آپ مجھے وہاں بھی شیئر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے اب میں کیا کرتی ہوں جو میں ہے تو دیکھیں یہ ہے کورینڈر سیڈ ٹھیک ہے یہ سب کو پتا ہوگا یہ کورینڈر سیڈ سے اور ہمارے کیچن میں بلکل آرام سے ملتا ہے کیونکہ ہم ہر کھانے میں اسے یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کتنی سستی سستی سی ریمیڈی ہے اور ہمارے باڈی کے لئے کتنا زیادہ لاف دائک ہے کتنا فائدے مند ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے نا کورینڈر سیڈ کو ہم کیا کریں گے ہم پانی لیں گے ٹھیک ہے پانی لے لیا ہے میں نے اب اس کو کیا کریں گے ہم دیکھیں اتنا لے لیں گے یہ ایک چمچ لے لیں گے اور اس کو نا اس طرح سے پانی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے بس دو چمچینہ فوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو لے لی جیے اس طرح سے بھگ گیا یہ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد ہے نا آپ کو یہ جو ہم نے کورینڈر سیڈ اس کو سوک کیا ہے نا اسے ہم نہ اس طرح سے اس کو ڈھک دیں گے ہم کسی برتن سے ڈھک دی جیگا اس کو اور ڈھکنے کے بعد اس اس کو رات پوری رات آپ ہے نا اس کو اسی طریقے سے پانی کے اندر سوک کر کے نا چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ سوک کر کے اس کو پوری رات چھوڑ دیجئے اور صبح جب آپ اٹھیں گے نا تو بلکل خالی پیٹ میں نہار مو نہار مو جس کو بولتے ہیں نا خالی پیٹ میں یہ ہے جو اس کا پانی چھان لینا ہے اس کو فینک دینا ہے ٹھیک ہے پوری رات آپ بھگو کے رکھیں اور پھر اس کو کیا کریں گے ہم ٹھیک دیں گے چھان لیجئے چائے کی چھننی ہوتی نا اس سے ہم چھان لیں گے اس کو اور چھاننے کے بعد جس کا پانی ہے یہ پی لیں گے یہ کنٹینیو آپ کو دو سے ڈھائے مہینہ تک کرنا ہے اور لیکن ساتھ میں آپ کو جو ٹبلیٹس آپ لیتی ہو تھائریکسیں وہ بھی لیتے ہی رہنا ہے لیکن آپ یہ لیں گے تو آپ کا جو تھائریکس تھائرڈ ہے اس کا لیبل جو ہے وہ کم ہوگا پھر مجھے آپ کومن میں ضرور سے بتانا کہ آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے اور اگر ہوا ہے تو کتنا ہوا ہے اور آپ کو اگر فائدہ ہوگا تو اس سے بڑی بات میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے تو ویڈیو کو اینڈ کر دیتی ہوں ویڈیو پسند آنے کی شورت میں لائک کیجئے شیئر کیجئے میری چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجئے بابائے اللہ حافظ